اسلام علیکم دوستو نیا دن نئی امید کے ساتھ آج پھر حاضر ہیں ہم تو کام کریں گے آپ ایک ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو بنانے سے بہلے میں نے ایک رائٹ کمپلیٹ کر لی تھی جو رائٹ تھی فلیکسی کی رائٹ تھی جو چار سو پہ انتیس سو پہ کی رائٹ تھی اور اس کا جو سفر کا ڈیوریشن تھا وہ کوئی سات کلومیٹر تھا جو میں نے کریم کی جو ہے نا گو فلیکسی کی رائٹیں دیکھیں آپ کتنی ہیں چار شیئر یا نو کلومیٹر سے ان کو پک کرنا ہے یہ دیکھیں جی ان کی چھاسٹھ کلومیٹر کی رائٹ ہے اندازہ لگائیں اب یہ دیکھیں یہ آئیے ساتھ سیمیر پائنٹ ون کلومیٹر سے ان کو پک کرنا ہے اور نائن پائنٹ نائنٹ کلومیٹر ہے ان کو جہاں پر چھوڑنا ہے اتنی دور دور سے یا رائٹیں آئیں گی تو کریم والو یہ دیکھ لو کس نے پک کرنی ہے کسی نے نہیں پک کرنی تو آپ کے فیر بھی ماشاءاللہ اسی صاحب سے اتنے کم ہوتے ہیں یہ کس نے پک کرنی ہے یہ والی رائٹ دوسری رائٹ ہمیں مل گئی جی ٹائم ہو رہا ہے دس بچ کے چوبیس منٹ کی دوسری رائٹ ہمیں مل لی ہے ان ڈرائیو کی تو یہ پانچ سو دس روپے کی رائٹ ہمیں کے چہری سٹاپ میں کھڑوں یہاں سے فیضہ بات کی میں نے اٹھائی ہے تو یہ ہم سے دور کتنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ان کو پک کرنا ہے ہم نے جانا ہے جی یہ جی چار کلومیٹر دور مارے گے چار کلومیٹر دور شو کر رہا ہے ان کو پک کرتے ہیں اور رائٹ اینڈ کرتے ہیں اچھا یہ دوسری رائٹ ہم نے ان ڈرائیو کی جو اینڈ کر دی ہے تو یہ فیضہ بات کی رائٹ تھی اچھا ان کو میں پک کرنے کیا یہ چار کلومیٹر یہ شو ہو رہا تو چار کلومیٹر کی نہیں تھی تو یہ ساتھ ہی کی تھی پتہ نہیں میپ میں چار کلومیٹر شو کر رہا تھا یہ تو ان کا فیر پانچ سو بیس رو بنا تھا وہ اٹی ایم میں تھوڑی دے رکے تھے انہوں نے چھپو دی جو ہے یہ چھے سو رو پہ دے دی ہیں اس کے چارجز کو اب یہ ایک رائٹ ہے جی ان کو آفر دیتے ہیں بری امام جانا ہے انہوں نے ان کو دیتے ہیں آٹھ سو بچاس تو پھر انہوں نے چھے سو رو پہ دی تھی کیونکہ اٹی ایم پہ رکے تھے تو ابھی نیکس رائٹ مجھے ملتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کے تو ٹائم ہو گیا ہمارے پاس سو بیس رو پہ دیتے ہیں اچھے کی تیسری رائٹ میں نے انڈ کر دیا ہے انڈرائیو کی تو یہ جس کا فیر بنا تھا ساتھ تین سو ستر رو پہ جو چھوٹی سی ایک رائٹ تھی یہ رائٹ انڈ کرنے کے بعد مجھے چوتھی رائٹ جو مل گئے کریم کی ملی ہے ان کو میں پک کرنے جا رہے ہیں انہوں نے جانا ہے اتوار بزار جو اسلامباد ہے تو ان کو ڈراب کرتے ہیں تو ٹائم ہو گیا ہے بارہ بچ کی چھپیس منٹ تو ان کو ڈراب کرتے ہیں پھر آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ کریم کی رائٹ ہے اس میں کتنا فیر بنے گا اور اسے کیا حساب بتا دے وہ جو کریم کی رائٹ تھی میں بالکل ان کے دروازے کے آگے کھڑا تھا تو انہوں نے رائٹ ہی کنسل کر دی تو بارہ بچ کے ترپن منٹ پہ آخر کریم کی رائٹ مل گئی ہے تو یہ ہم سے دور ہیں جی انہوں نے جانا ہے صدر ان کا میسج بھی آگیا ہے تو یہ قریب ہیں دو سو بیس میٹر تو ان کو پک کرتے ہیں اور ڈراب کرتے ہیں صدر پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیا فیر بنا ہے اچھا جی اکریم کی جو صدر والی رائٹ تھی وہ بھی کنسل ہو گئی ہے سمجھیں آیا جی دوسری رائٹ کنسل ہو گئی ہے سمجھ سے باہر ہے اور ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ کے پانچ منٹ دیکھتے ہیں اور یہ کیا چل کیا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے اچھا جی اچھے خبر یہ ہے کہ قریب کے تیسری رائٹ میں کنسل ہو گئی ہے وہ ہوا کچھ ہی ہوا ہے کہ دیکھیں آپ کو جب رائٹ آئی تھی تو جو کسٹمر کا اس کی لوکیشن شو کر رہا تھا یہ کوئی ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے جب میں رائٹ پک کرنے گئے کوئی ساتھ کلومیٹر دور تھی تو آٹومیٹک کسٹمر نکال کے آپ کھاں ہیں میں نے کہا میں جہاں بھی ہوں میں آپ کی لوکیشن پر تو پہنچی نہیں سکتا ساتھ کلومیٹر دور اور یہ یہ دو نمری سٹارٹ کیوئے ہیں انہوں نے کریم کمپنی نے یہ تو ان کو سوچنا چاہیے رائٹ جب آ رہی ہے آپ ڈیٹھ کلومیٹر شو کر رہے ہیں رائٹ جب پک کرنے بننا جا رہا ہے ایکسپٹ کر کے تو وہ کچھ چھے کلومیٹر سات کلومیٹر پر جا رہی ہے تو رائٹ جو ہے کنسل کرنی پڑی ہے تو یہ صورتحال ہے جی ٹائم ہو گیا ایک بچ کے پندرہ منٹ انڈرائیو کی رائٹ آئی ہے ان کو ہمیں آفر دی ہے جو آل ریڈی ٹیکن پہ چھے لگئی ہے تو صورتحال جو ہے جی اچھی خاصی خراب ہے تو دیکھتے ہیں ہمیں کون سی رائٹ ملی ہے تین رائٹ مسلسل جو ہماری جو ہے نا کریں جو ہے کینسل ہو گئی ہے تیسری تو خود ہی کینسل کی ہے میں نے کسٹمر سے کہا ہے کینسل کر دیں کیونکہ یہ وہاں پوچھنا ناممکن ہے رائٹ ملی ہے انڈرائیو اور کوئی پانچ کلومیٹر دور ہے اور ان کا فیر بنائے چار سو پچاس تو یہ دیکھتے ہیں ہم سے کتنا دور ہیں نیٹ سلو ہے پتہ نہیں یہاں بھی سلامبار میں آپ دیکھیں یہ سات سو پچاس میٹر دور ہے ہم ان کو پک کرتے ہیں ان کو ڈراب کرتے ہیں ان کی لوکیشن پہ اچھا لی انڈرائیو کی رائٹ ہم نے ابھی ڈراب کی ہے اتوار بزار کی اور رائٹ تھی ساڑھے چار سو کی اور ٹائم ہو رہا ہے ہمارے پاس ایک بچ کے باون منٹ تو کام آج آپ کے سامنے ہے جو میں نے کیا ہے ابھی تک سلو ہے سلو کہہ دیں گے آج سلو ہے تھوڑا کام کل بھی سلو تھا تو یہ کچھ مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے تھوڑا سمجھے کس طرف جا رہی ہے یہ سسٹم ٹائم ہو گئے دوست آون اور رائٹ ملی ہے ہمیں کریم کی صورتحال کافی جو ہے نا ڈینجرس ہو گئی ہے جی رائٹیں ہیں نہیں جو ہیں وہ ایکسپٹ نہیں ہو رہی کسٹمر رکشے والا فیر دے رہا ہے جس پہ ہم گاڑی چلا نہیں سکتے تو اب یہ اللہ لگر کہ ابھی یہ میں نے رائٹ اٹھائی ہے میں پیمز کے پاس ہوں انہوں نے صدر جانا ہے ہم دیکھتے ہیں کریم والے اس پہ کیا کارنا مسار انجام دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہے تو کیش کی رائٹ یہ اچھا جی کریم کی رائٹ میں نے ڈراپ کر دی ہے ڈراپ کہاں کی ہے آپ کو تو پتہ انہوں نے صدر جانا تھا تو صدر کی رائٹ تھی لیکن سین کچھ الگ سا ہو گیا ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنی ہے اب یہ والا پارٹ بڑا غور سے دیکھنی ہے خاص کر جو کریم چلا رہے ہیں میرے بھائی وہ بڑے شورت غور سے دیکھنی ہے ان کو لے کے گیا ہوں میں پیمز ہسپیٹل کے پاس سے صدر لے کے گیا ہوں صدر میٹرو سٹیشن کے پاس جو ہے ایک دم سی جو ہے نا موبائل میں نا موبائل سے وہ غائب ہو گئی ہو گی میرے موبائل سے بھی جو کسمر تھا اس کے موبائل سے بھی وہ خاتین تھی دو تو میں نے پوچھا جو پیچھے خاتون تھی میں نے کہا آپ نے رائٹ کنسل کر دیا ہے انہوں نے کہا نہیں میرے موبائل سے بھی غائب ہو گئی ہے میں نے کہا میرے سے بھی غائب ہو گئی ہے صدر انہوں نے جانا تھا گکھڑ پلازے میں تو گکھڑ پلازے میں میں نے نا ان کو اتارا ہے پھر میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نے یہ پارک انہوں نے پھر راستے میں مجھے یہ کہہ دیا کہ ہم نے واپس بھی آنا ہے ہم نے کچھ کپڑی لینے تھے گکھڑ پلازے سے درزی کو سینے کے لیے دیئے ہیں وہ بس انہیں پیر سر رکھے میں وہ آپ ہم نے واپس لانے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ وہ واپس بھی چھوڑ دوں گا تو میں نے پارک کر دی گاڑی نا تو پارک کر دی گاڑی تو پھر میں نے نہ موبائل اٹھایا تو موبائل میں نے off-line کر دیا کیونکہ یہ ride تو سامنے نہ تھی off-line کر دیا تھا میں نے موبائل تو میں نے کریم والوں کو کال ملے میں نے کہا یہ madri ڈ در کے پاس آگا یہاں جاں جیفلا یہ ریڈ ہے جس طرح کے پاس آگے جاں ریڈ گا ہے وہ کریم والے کہے ہمارے پاس شو ہو رہی ہے ریڈ اس وقت چل رہی ہے میں نے کہا میرے پاس تو نہیں چل رہی تو میں نے کہا کہ میں نے فرون کو کہا آپ کنسل کر دو میرے میں تو نے کنسل میرے پاس چو ہی نہیں ہو رہی جیسے ہم موبائل میں آن لائن جاتے ہیں آن لائن شو کر رہا ہوں میں آن لائن شو ہو رہا تھا تو میں اس پوزیشن میں تھا میرا موبائل تو انہوں نے رائیڈ ان میری وہاں پہ نہ ختم کر دی صدر میں کریم والوں نے تو میں پھر انہوں نے بتا دیا یہ اتنے کلومیٹر کی رائیڈ تھی یہاں سے یہاں گیتی تو آپ کا فیر بنتا ہے جی سات سو نویر پہ میں نے کہا ٹھیک ہے سات سو نویر پہ فیر بنتا ہے وہ انہوں نے ختم کر دی تو پھر کسٹمر وہ آئیں خواتین پانچ منٹ بعد آکے بیٹھیں ہیں تو پھر میں نے ان کو بتایا با جی یہ مسئلہ ہوئا ہے جی کہ آپ کی رائیڈ تو چل رہی تھی وہ شکر چل رہی تھی تو میں نے کمپنی سے کینسل کروائی ہے تو سات سو نویر آپ کا ایک سائٹ کا بنا ہے آپ سات سو نویر آپ کا دوسری سائٹ سو نویر کا کوئی بات میں ہم دے دیں گے تو میں نے دکھا دیا تھا ان کو سات سو نویر پہ یہ بن رہی ہے اچھا اس میں ایک آپ کو نا میں ایک چھوٹی سی لاجک والی بات بتانے لگا ہوں اب یہ رائیڈ غائب ہوگی تھی تو آپ یہ سمجھیں گے کہ رائیڈ غائب ہوگی وہ آپ کی پورٹل میں بھی شور نہیں ہو رہی ہوگی کہ یہ رائیڈ تو آپ نے اس پہ کمپنی کو کال کر کے رائیڈ ختم کروانی ہے کیونکہ جب تک وہ ختم نہیں ہوگی آپ کو کوئی رائیڈ بھی نہیں ملے گی یہ یہ بات آپ نے بڑی آپ نے نوٹ کرنے آپ کو کوئی رائیڈ ملے گی نہیں وہ رائیڈ آپ نے اگر شو ہی نہیں ہو رہی آپ نے یعنی کسٹمر نے آپ کو پیسے کسٹمر نے کہا ہے میں گھر سے نکلا تھا اتنے پیسے بنے تھے چلیں آپ یہ رکھ لیں تو آپ کے پاس وہ شو نہیں ہو رہی آپ ایڈ ہی نہیں کر سکرے جو جو فیر بنتا تھا آپ نے ککال کرنی ہے کمپنی میں تو وہ باز وقت ایسے کوئی کمپنی کے اس سافٹیر میں بگ آ جاتا ہے جس میں سے وہ شو نہیں کرتی تو پھر آپ نے وہ ختم کروانی ہے کیونکہ اگر وہ ختم نہ ہی تو آپ کو رائیڈ پورا دن نہیں ملے گی وہی چلتی رہی پورا دن پر دیکھ لیں دن کے چار پانچ گھنٹی وہی رائیڈ بھی تو آپ کا کتنا ہوگا تو آپ کو کیا فائدہ تو کمپنی کو کیا فائدہ آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے اچھا اس سے ایک میں ایک اور چیز آپ کو بتانے لگا جو آپ کسٹمر کے فائدہ کی نہیں ہے جو کیپنن کے فائدہ کی ہے اگر یہ رائیڈ شو بھی ہوتی میرے پاس اگر اسی طرح کیا آپ کو کوئی رائیڈ ملتی ہے کہ میں نے جانا ہے جی سمجھو میں سمپل 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 کہتا ہوں جی میں صدر سے فیضاباد جانا ہے تو جانا ہے بندے کو چھوڑ کے میں نے واپس صدر ہی ہے میں تو رائیڈ کنٹینیو کریں گے جو رائیڈ ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو فیضاباد جا کے فرائیڈ ختم کر دینی ہے فرائیڈ ختم کر دینی ہے تاکہ جو فیر بنے گا سمجھو پانچ سو بنتا ہے چھے سو تو کسٹمر کو کہنا ہے پانچ چھے سو بنا ہے تو پانچ چھے سو جتنا بنا اتنا واپس دیدئے میں کمیشن سے بج جاؤں گا تو اس سے پتہ ایک آپ کو کیا فائدہ ہے اور کسٹمر کو کیا فائدہ ہے اگر آپ کا پانچ سو کسٹمر کا جانتے ہوئے بنا ہے پانچ سو روپے اور آتے ہوئے جو پانچ سو بننا تھا وہ پانچ سو نہیں بنے گا یعنی ہزار کی جگہ وہ ساڑھے سات سو روپے اس طرح کچھ امونٹ بنے گی کیونکہ کمپنی جو ہے وہ کسٹمر کو فائدہ دے رہی ہے سپورٹ کرتی ہے کسٹمر کو تو وہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا وہ ساڑھے سات سو ٹوٹلی اتنے بن جائیں گے تو آپ نے نمبر ایک پہ یہ چیز کرنی ہے نمبر دو پہ اس کا ایک آپ کو ایک اور فائدہ ہو جائے گا بعض کسٹمروں کو پتہ ہو تھا ہم کارڈ سے دے رہے ہیں پیمنٹ تو آپ کارڈ سے دے رہے ہیں تو وہ جانے کے بھی سفر ہوں گے واپسی کے بھی جب واپس آ کے آپ رائیڈ انڈ کریں گے تب بھی سفر ہوں گے اس طرح ایک طرفہ رائیڈ اگر انڈ کرتے ہیں اگر وہ وہاں پہ سفر سفر شو ہوتا ہے آپ کسٹمر کو کہہ دیں ٹھیک ہے جی وہ یہاں پہ تو آپ نے کارڈ سے پیمنٹ کر دی ہے تو میں نے رائیڈ انڈ کر دی ہے کمپنی نے مجھے اتنے دیئے تو اتنی آپ پیمر واپس ہی مکردے ہیں اس سے آپ کی ایک سائیڈ کی بچت ہو جائے گی یہ کچھ نالیجیبل ویڈیو میں آپ کے ذہن میں لارہا تھا ٹائم ہو رہا ہے جی فکس ساڑھے چار رائیڈ میں نے ابھی ٹراب کیا تو یہ رائیڈ مجھے اچھی مل گی تھی یہ آپ دیکھ لیں سات سو اسی سات سو نوہ ہے سات سات چودہ سو پندرہ سو پندرہ سو میرا سیر پہ بنتے ہیں اس طرح کی رائیڈ ہوگی یعنی جو میرا تھوڑا جو کام خراب ہوا تو وہ اس نے تھوڑا سا سیدھا کر لیا اب نیکس رائیڈ مجھے ملتی ہے کیونکہ میں پنز ہاسپیکٹل کے پاس ان کو ڈراپ کر کے بلیو ایریا آگیا بلیو ایریا آکے کھڑا ہوں جی تو جو ہی مجھے ملتی ہے تو میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں بلیو ایریا آ Recht سنگای